دروازے پر دستک ہوئی باہر جا کر دیکھا تو میرا ایک دوست آیا تھا جس نے اپنا موبائل چینج کرنے جانا تھا اور مجھے کہتا تو بھی میرے ساتھ چل میں کہا چلو چلے ہی جاتے ہیں یار زمین پر میری نظر پڑی تو یہ پانچ روپے کا سکہ پڑا تھا لیکن میں نے پانچ روپے کے سکے کو چندہ برائے مسجد میں ڈال دیا سورج میری ٹینڈ کو گرم کرنے میں بیزی تھا صحیح گصہ تو مجھے تب بایا جب آگے سے پھاٹا کی بان تھا کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تو ہم ایٹی ایم سے مانگنے چلے گئے لیکن ایٹی ایم آگے سے کہتا ہے کہ ہم نہیں دے گا بھول جاوے ہم نے سوچا چلو پہلے موبائل سیل کر دیتے ہیں ایک دکان سے موبائل کا ریٹ لگوایا تو جواب ملا دیڑھ سو روپیہ دے گا خیر کافی دکانوں سے ریٹ لگوانے کے بعد بھی جب ہمیں اپنی مرضی کا ریٹ نہ ملا تو ہم نے کہا کچھ دنوں بعد ہی آ کر سیل کر جائیں گے ہو سکتا ہے دوبارہ ریٹ اوپر چلا جائے یہ بڑی اچھی بات کے لیے پھر میں نے کپڑے دونے والے سابون سے وضو کر کے نماز ادا کر لی پھر میں ہی سپاری کھانے لگا تھا لیکن جب سپاری کو کھولا تو اتنی گندی بہو آ رہی تھی میں نے اس سپاری کو ڈسٹ بین میں پھینک دیا گیا